بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میں نے تفصیل سے بتایا اس کے علاوہ آئی ایم ایف کی ڈیل کی بات بھی ہو رہی ہے پندرہ نومبر کو وہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے جو سامنے آنے والا ہے اور نوازشی صاحب انتخابی مہم سے پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں جب تک کلین چٹ نہیں ملتی اس وقت تک میں مانتا نہیں خان صاحب کی بہنوں کی گرفتاری بوشہ بی بی کی گرفتاری اس کے علاوہ جو ہلکہ بندیوں میں ایک نئی گیم جس کے بارے میں چھ سیٹے کم کی جاری ہوں ایک ہلک صرف قرم کا جہاں پہ اس وقت آپ کو پتا ہے فسادات چل رہے ہیں اس پر تحریکین صاحب کا خیال آئے ایم ایل ایس پر بات کریں گے اور پریس کانفرنس کا سلسلہ ابھی بھی چل رہے ہیں اسد کیسر صاحب کو کے پی کے میں انٹی کرپشن ان کے حوالے کر دیا گیا ابھی چکوال سے ایک سابق ایم این اے وہ بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں فیک پاسپورٹ میں فرا شہزادی صاحبہ کا جو تیار ہوا وہ بھی پکڑا گیا نون لیک کے ایک رینما میاں اتاو منیکہ صاحب کا بڑا اہم انٹریویس پر میں شویب صاحب کو ضرور کمنٹس دوں گا یہ واحد ان لوگوں میں سے جنہوں نے انیس ستر کا الیکشن لڑا اور یہ بتا رہے تھے کہ جس طرح اس دور میں یہ لوگ صبح اٹھے تو ایسے لوگ اسیمبلی میں آگے جو اپنی وارڈ میں بھی الیکشن نہیں جیت سکتے تھے اس طرح کی بدترین دھاندلی کی گئی لیکن اس کے نتیجے میں سولہ دسمبر بنگلہ دیش بن گیا بڑا افسوسناک مرلہ ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں شویب صاحب بہت بہت ش گرفتاری ہوئی ہے نئی گرفتاری نے ڈالی ترانوے دن کے بعد نیب کو یاد آئی اور دو گھنٹوں میں الکادر ٹراسٹ کیا یہ سائفر کا کیس بلکل فارغ ہو چکا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس میں آپ کچھ را نہیں تو انہیں دوسرے کیسز بنانے پڑنے ہیں اور یہ تیسرا کیس ہے جس میں گرفتاری ہوئی دیکھیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے پہلے توشہ خانہ کا فراڈ کیا انہوں نے اب توشہ خانہ کے بھی تین کیس بنائے ہوئے ایک جس میں وہ متاسف جج ہمائیوں دلاغر نے سزا دی اور وہ منیج کر کے ہوئی سارا کچھ آپ کے سامنے ہی ہے اس کی تفصیلات میں کیا جائیں اور جسٹس آمن فاروق صاحب بھی ایک متاسف جج اور کمپرومائز جج ہے چیف جسٹس اور یہ سارا انہوں نے منیج کر کے ان کو سزائے دی اور اس کے بعد جب اس میں سسپینڈ ہوئی وہ سزا تو امیجیٹلی اس سے پہلے بلکہ ایک خفیہ آرڈر کے دریئے انڈیٹڈ آرڈر کے دریئے نیچے سے سائفر والے کیس میں گرفتاری ڈال دی گئی اور سائفر کا کیس کو اتنا لٹکایا گیا جو آج تین مہینے سے وہ آپ کے سامنے ہیں اب جو ہی سپریم کورٹ میں لگے گا وہ قابلہ زمانت ہے اس میں زمانت ہو جانی ہے اس پہ کچھ بھی نہیں یہ سوائے اس بات کے کہ کمپرومائز ججز کے دریئے پہلے ادارے منیج کرتے ہیں اور ججز کو منیج کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کیسز کو لگتا ہوایا جات اب انہوں نے دیکھا کہ کل ایک کیس میں بھی جو دن جن دو کیسز میں ابھی گرفتاری ڈالی ہے توشہ خانہ میں ایک ڈالی ہے انہوں نے القادر ٹرس میں جو خبروں کے دریئے آرہا ہے کل وہ دنوں کیسز دیکھنے ہوئے کیونکہ وہ ادم پیروی نیچے سے خارج ہوئے تھے اور سپریم کورٹ آل ہائی کورٹ آلیٹی چھے کیسز میں یہ فیسرہ دے چکی ہے کہ ادم پیروی خارج نہیں ہو سکتے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرٹ پہ ڈیسائیڈ کریں اب وہ کل بھی یہی فی دیکھنے کے لیے اب انہوں نے ایک تیر سے دو شکار کی ہیں ایک یہ ہے کہ کل جا کر عدالت کو کہہ دیں گا کہ جناب آپ تو ان کی زمانت دینے لگے ہیں لیکن ہم تو آلیٹی گرفتاری دے چکے ہیں لہٰذا ہائی کورٹ سے خارج کرائیں لیکن حالانکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جب ادم پیروی خارج ہوئی اور اس کے بعد اگر سیٹسائیڈ ہو جاتا ہے تو اگر وہ جیل میں ہیں اگر آپ نے کوئی تفتیش کرنی ہے تو جا کر پوچھ لیں دوسرا کیس ہے وہ سائفر والا جو ہی سائفر والے کیس میں ز تو ہم نے دوسرے کیس میں گرفتاری ڈال دی ہے تاکہ الیکشن سے پہلے پہنے ان کو باہر نہ آنے دیا جائے یہ سارا فرادولینٹ قسم کا چکر ہے اور اس کے مقابلے میں آپ نے دیکھا ہے جس سپر سپیٹ سے ایک اشتہاری بھگوڑے مجرم کو نوازشیب کو جس طرح پروٹکول کے ساتھ وہاں دیکھیں ایک ریاست کے مجرم کو ریاست کا ایک نوکہ ڈاکٹر فیصل ہائی کمیشنر لندن میں نہ صرف اس کو پروٹکول دے رہا ہے بلکہ اس کو بیانیاں یاد کرا رہا ہے اور اس کے دو اس کے آسپیکٹ ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ کس کی ہدایت پہ وہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے اگر اپنے تین کر رہا ہوتا تو آجتا ہے اس کے غلاب ایکشن ہو چکا ہوتا یا تو دارے وہ جو انوار کاکر کی بی ٹیم ہے بسٹر لیگ نون کی ان کے ذریعے ہے یا مختدر حلقوں کے ذریعے ہیں اور یہ سارا دونوں طرف سے اہدارے وہ سب آپ کے ساتھ نہیں ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ یہاں آتا ہے اور جس طرح اس کے ساتھ بیہیویئر ہوتا ہے اور اس کے مدد مقابل ابھی ان کے اپنے پی ایم ایل این کی ڈیجرل میڈیا نے ایک سروے کرائے گا جی کہ اس پارٹی کو آپ الیکشن ترموٹ دیں گے ایٹی ٹو پرسنٹ پیٹی آئی کا ہوا سولہ پرسنٹ اس کے اندر پی ایم ایل این کا ہوا اور باقی دیگر الگ ہیں اور اس کے چار گھنٹے بعد اس پوسٹ کو نیلیڈ کر دیا گیا یہ ہے پبلک کی سیچوئیٹن پبلک آج امام عمران خان اور پیٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے اب یہ جو واحد فیڈریشن کی پارٹی ہے فیڈریشن کی علام سر یہ سوالات میں آپ سے ایک سامنے رکھتا ہوں پھر یہ سیکونس اسی طرح چلے گا جس طرح بتا رہے ہیں ابھی جو خان صاحب سپریم کورڈ میں پیش ہونا چاہ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے کازی فائز صاحب کہ اتنی جرت کریں گے کہ انہوں نے بلائیں یا پوری سپریم کورڈ اٹھا کے لے جائیں گے وہ بھی اڈیالا جیل میں بڑی اچھی بات کی آج الیکشن کمیشن نے کہیں جرت کر بیٹھا کہ ہم پروڈکشن آرڈر جاری کرتے ہیں میں نے کہا کر دیں وہ پروڈکشن آرڈر جاری کیا تو سیکٹری انٹیریر نے لکھ کیا اس کو بھیج دیا کہ الیکشن کمیشن چلا جائے جیل میں اور بڑے غصے ہوئے پیشل تاریخ پہ جناب ہم بلاتے ہیں سیکٹری انٹیریر کی جرت کیسے ہوئی میں نے کہا جی کنٹیپ نوٹس دیں کہتا ہے نہیں سادہ نوٹس دیں گے آج آئے تو بس سیکٹری انٹیریر نے کہہ دیا جی ہاں آپ چلے جائیں اس کے بارے میں ہم ذرا سیکٹری لاؤ سے بھی بات کر لیتے ہیں جی جی ہموش پورا میسیج میں لگتا ہے کو سٹرانگ قسم کا میسیج مل گیا آج جو ان کی پچھلے دفعہ کا غصہ تھا ایک آئینی انسٹیٹیوشن کے اوپر سیکٹری انٹیریر کا اس طرح کی گفتگو تو آج سارا زیو ہو گیا ہاں بتا اب سبریم کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر وہ آنا چاہے تو ان کو آنے کی اجازت دی جائے اور خان صاحب نے بھی لکھ کے دے دیا ہے کہ ٹھیک ہے میں پیش ہونا چاہتا ہوں اب دیکھتے ہیں کہ سبریم کورٹ کو یہ کیا جواب دیتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ جس دن عمران خان نے باہر آنا ہے پوری پبلک نے باہر نکل آنا ہے اس کو دیکھنے کے لیے اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کو وہ باہر لانا ہے نہیں چاہتے ہیں اتنا ڈر اور خوف عمران خان کا ان کے آسات پہ سوار ہے تمام اداروں کے مقتدر طبقوں کے تمام ریاستی ادارے جو باندی بن کے نوازشیب کے سامنے اور ایک ریاستی بھگو� وہ ساری چیزیں لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس لیے عوام آج عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے باقی سارے طبقے ایک طرف کھڑے مونے بلکل صحیح بسے شویب صاحب یہ جتنا اشتیاق عوام کا بڑھاتے جا رہے ہیں چھپا چھپا کہ عمران خان کو لوگ اتنے ہی دیوانے ہوتے جا رہے ہیں یہ بیک فائر ہو جائے گا اچھا سر ابھی فضل الرحمان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ چین اور سعودی عرب یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان حکومت میں آئے اور وہ آئیں تو پھر یہ میں ڈالر نہیں دیں گے خود مختاری ایک طرف پاکستان کی خان چاہتا تھا دوسری طرف فریقہ دیں ڈالر آئیں گے جب خان نہیں ہوگا تو آپ کو لگتا ہے چین اور سعودی عرب ایسی سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں اور تحریک انصاف اس پر کیا ان سے کوئی کوششن مانگے گی آپ دیکھیں فضل الرحمان تو اسلامی ترجمان ہے اس کا پی ایم ایل این کا جو اس پی ایم ایل این خود نہیں کہہ سکتی وہ مولانا فضل الرحمان سے کہلاتی ہے تو بہرحال مولانا فضل الرحمان کو تو صرف اپنا اقتدار مال و مطاب پیسہ اور ان کو صرف اپنی جگہ چاہیے خواہ اس کو سعودی عرب بلالے خواہ اس کو چائنہ بلالے خواہ اس کو کوئی بھی ایتھارٹی کوئی بھی شخص آپ کو یاد نہیں ہے اس نے کیا کہا تھا کہ امران خان اگر مجھے بلالے تو میں تو حاضر ہوں وہاں جانے کے لیے جب یہ دوہزار اٹھارہ میں حکومت بنی تھی یہ تو امران خان نے اس کو بتکار دیا تھا لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہے میرا خیال ہے کہ اس کی باتیں اس کا مطلب ہے کہ آپ تو کہتے ہو کہ ہمارا آزاد سوورن سٹیٹ ہے دوسری طرف آپ نے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نان تو آپ سعودی عرب کا استعمال کر رہے ہیں لیکن ایکچوری جو سائیفر والا ڈراما ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں جس طرح کہا گیا کہ جی امران خان کو اٹھا دو ورنہ نتائج بگترین کے لیے تیار ہو جاؤ اگر ادم اعتماد کامیاب ہوگی تو ٹھیک ورنہ معاف کر دیں گے اگر کامیاب ہوگی تو وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور یہ تو سارے ساتشی کردار ہیں ان کی پسرل اپنی اہمیت کیا ہے اگر ایک شخص جس نے ملک کے سلامتی اور خودمختاری کا دفاع کیا آج وہ پاکستان کے لیے کھڑا ہے اور اس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے باقی تو سارے یہ لیڈر تو نہیں ہے تو ڈیلر ہیں کبھی ایک سے ڈیل کریں گے کبھی دوسرے سے کریں گے کبھی تیسرے سے کریں گے ڈیلر بھی کبھی لیڈر ہوا کرتا ہے اور یہ مقابلہ کرنے چلے ہیں ایک لیڈر کا جو ویجنری لیڈر ہے جو ملک کی سلامتی اور آزادی حقیقی آزادی کے لیے جد و جہد کر رہا ہے پورے پاکستانیوں کے لیے آج پاکستانیوں کو شعور آ چکا ہے پاکستانی یہ سب سمجھتے ہیں کہ ہماری آزادی کے لیے یہ سٹرگل کر رہا ہے مران خان اس لیے پورا پاکستان اس کے پیچھے کھڑا ہے درست ہے واقعی فضل ریمان صاحب کی دوہزار گیارہ میں ویکی لیڈز میں آئی تھی وہ این پیٹرسن سے کہہ رہے تھے جو آپ کہیں ہم کرنے کو تیار ہیں وہ واقعی کر سکتے ہیں اچھا صدر آرے فلوی صاحب کا سر کردار اس پر لوگوں کے بہت سارے شکوک و شبہات ہیں ان کا بھی ایک انٹریو بھی سامنے ہے اس میں کسی طرح بھی انہیں کھل کے بات نہیں کی کہ تحریکیت صاحب کو لیول پلائنگ فیلڈ ملنی چاہیے ان کے سر زیادتی ہو رہی ہے بین کے صدر وہ امپارشل ہیں لیکن جب اتنا ظلم ہو تو انہیں کھل کے کیا بات نہیں کرے جی وہ کہاں کھڑے ہیں اس وقت ان کا کردار سمجھ نہیں آرہا دیکھیں ان کو کھل کے بات بھی کرنے چاہیے لیکن ابھی تو اس نے خط پر لکھا ہے الیکشن کمیشن کو لیکن بات یہ ہے کہ وہ صرف ایک سمبولک آئینی سربراہ ہیں ان کی کوئی سن نہیں رہا اور ان کی کوئی مان نہیں رہا جہاں پاکستان میں عدالتوں کی کوئی نہ مان رہا ہو ایکزیکٹیو اتنی طاقتور ہو جائے ایک آئی جی اور اس اس پی اور ایک سچو کہ عدالتیں بیس بیس دفعہ زمانتے دیں اور وہ کہیں ہم نہیں چھوڑتے اور عدالتیں کہیں کہ جی ٹھیک ہے جی آپ کی بڑی مہربانی کیا آپ نے کہہ دیا اور لوگوں کو اغواہ پر آئے بیان کیا جائے اور لوگوں کو اٹھایا جائے جب عدالتیں بھرائیں تو وہ کہیں کہ نہیں جناب ہم تو چلا کشی کرنے گئے تھے کوئی کہتا ہے ہم نادنے دیا سیر کرنے گئے تھے اور جس انداز سے میڈیا آسز پنچایا جا رہا ہے اور پریس کانفرنسز کرائی جائی ہیں اور ڈرائی کلیرے مشینیں لگائی ہیں تو یہ سب پاکستانیوں کے سامنے ہیں جہاں اگزیکٹیب اتنی طاقت پر ہو جائے جہاں ادارے اتنی سٹرونگ ہو جائیں جہاں قانون اور انصاف کا تماشا لگا ہوا ہو جہاں آئین کاغذوں میں موجود ہو لیکن حقیقی معنوں میں موتل ہو جہاں بنیادی حقوق صرف کاغذوں میں رہ گئی ہوں اور اصل میں موتل ہوں جہاں جمہوریت صرف ایک تماشا کا نام رہ گیا ہو جہاں کرپ لوگوں کو اپنے ہمارے سروں پر بٹھانا مقصد ہو تو وہاں کاہے کے ادارے کاہے کی باقی ساری چیزیں باقی تو صرف یہ باتیں ہی ہیں اچھا سر یہاں پہ ججز کیا جب دیکھتے ہیں کہ ان کے اگزیکٹیب آرڈرز نہیں آپ بڑے عرصے سے آپ کو بتا ہے اس فیڈ سے منسلک ہیں ججز کا اخلاقی طور پر جب بات نہیں تسلیم ہوتی تو ان سب کو مل کے کولیکٹیو لی یہ نہیں کہنا جیلے جی ہمارا سطیفہ جب ہماری بات ہی نہیں آپ نے ماننے ہمارے فیصل ہی نہیں ماننے تو ہم جا رہے ہیں گھر کسی اور کو رکھلے بیس پچیز ججز مل کر سطیفہ دیں تو دنیا کو پتا چلے کہ یہ کھلوار ہو رہا ہے ججز اگر انڈیپیننڈ ہوتے تو آپ کا حال ہے کہ ہمارا پاکستان کہیں آگے نہ چلا گیا ہوتا ہم اس طرح ضریل ہو رہے ہوتے جاتے یہ نوکری کرنے آئیں گے تو مجھے بتائیں سبریو کورٹ نے کہا جی چودہ مائی کو الیکشن کرائیں پہلے کہا تھا کہ تیس سپریل کو کرائیں ہوا نہیں ہوا پھر کہا کہ چودہ مائی کو الیکشن کرائیں ہوا نہیں ہوا کیا کسی ایک چپراسی کو بھی بلا کر کسی کو شوکار اٹس لیا گیا کسی کو جیل بھیجا گیا کسی کے خلاف کوئی ایکشن ہوا کچھ بھی نہیں ہوا سارا کچھ ہے اسٹرس چل رہا ہے کیا عدالتوں نے جب کہا کہ جناب ان کو چھوڑ دیں رہائی دے دیں زمانتیں دے دیں تب کسی کو چھوڑا گیا خواتین جو پچھلے آٹھ مہینے سے جیلو میں پڑی ہیں اور جو خدیجہ شاہ کے ساتھ اندلی باباس جاری ہے احتجاج کرنے اس کی پریس کانویس آگئی ہے تو وہ دودھ کی دلی ہو گئی اور خدیجہ شاہ آٹھ مہینے سے جیلو میں ہے اور اسی طرح آپ دیکھیں مراد راز کے بارے میں آئی جی پنجاب نے کہا یہ سب سے بڑا مجرم ہے پہلی پریس کانویس میں کہ جناب اس کی سیس جیو فینسنگ میں کالے ہیں وہ تو ایک دن کے لیے گیا اگلے دن سے وہ فوکل پرسن بن گیا آئی پی پی کا تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر عدالتیں کام اپنا ٹھیک کریں عدالتیں انڈیپیننٹ ہوں آئین اور خانون کی بالدستی کے لیے کام کریں تو میرا خیال ہے کہ آج ہم اس انجام کو نہ پہنچے ہوتے بدقسم کے سے ہمارے ادارے ہماری عدالتیں ہمارے انسٹیچوشنز کمپروائزڈ ہیں اس وجہ سے ہماری حالت جو ہے بہت برا حال ہے اس لیے کہ لوگوں کا اعتماد عدالتوں کے اوپر اٹھ چکا ہے جب عدالتوں سے اعتماد اٹھ جائے تو وہ افرا تفریح پھر جو انتشار آتا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہی ہے بلکل سر اس وقت واقعی ایک سو تیس نمبر پر رینکنگ میں لگتا ہے خاضی صاحب جب جائیں کہ تو ایک سو انتالیس دنیا میں کراس ہو گیا ہوگا ابھی بشرا بی بی کا نام جو ای سی ایل میں نے ڈالا اور عمران خان کو توڑنے کی کوشش میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی بہنوں کو بھی گرفتار کیا جائے خان صاحب تو اس پہ اٹھل ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو دل میں آئے کرنا ہے کر دو آپ کو لگتا ہے یہ ملک ریاض پہ بھی جو بیریہ ٹاؤن کا کیس سلکادر ٹرس کے ساتھ جوڑنے کی گوادہ ماف گواہ بنانے کی کوشش ہے کیا یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ لنک ہوتی ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بشرا بی بی نہ وہ پبلک آفیس ہولڈر ہے نہ وہ پردہ وہ پردہ نشین لیڈی ہے نہ اس کا بینک اکاؤنٹ نہ کوئی ٹرانزیکشن نہ کسی سے کوئی تعلق نہ کوئی واسطہ اب صرف پولیٹیکل وکٹرمیزیشن کے دریئے عمران خان کے خلاف دو سو مقدمات بنا لیے اس کو تو وہ توڑ نہیں سکے اب وہ اس کی فیملی کو ڈسٹرپ کرنا مقصد ہے تاکہ ان کو ایک تکلیف دے سکیں ان کو ڈسٹرپ کر سکیں ان کو ہملیٹ کر سکیں اور اس کے لیے ایک پردہ نشین خاتون کو خام خام میں ڈریک کیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف اس طرح کے بھونڈے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور اسی طرح ان کی بہنوں کے خلاف مقدمات کیے جا رہے ہیں یہ بدترین قسم کی فاشزم ہے جو رانہ صلی اللہ اور پچھلی پی ڈی ایم کے حکومتوں نے سٹارٹ لیا تھا اور اب اپنے اروج پہ ہے بلکل صحیح بات ہے ان لوگوں نے سر واقعی خواتین کے ساتھ کوئی ایسی گندی سیاست ہے ان کی کہ محترمہ بن عزیر بھٹوں فاطمہ جناہوں نسرت بھٹوں اس کے بعد ایک سلسلہ چلتا رہا ہوا آج تک اسی طرح لوگ کچھ لگے اچھا صرف ابھی الیکشن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان خود اپنے ہاتھ سے ٹکٹ دیں گے اب ایسی صورتحال میں کہ جہاں آپ لوگوں کو آج آپ کہہ رہے تھے آپ کا سٹیٹمنٹ بھی کہ آپ کو کاپی اور پینسل نہیں لے کے جانے دیتے تو پھر یہ ٹکٹ کے معاملات کس طرح تہہ ہوگے دیکھیں بہرحال اور کچھ بھی ہو ٹکٹ کے معاملات بھی فائنل آثارٹی وہی ہے ان کی اپروول کے ساتھ ہی دیں گے اور ہماری کور کمیٹی بھی کام کر رہی ہے باقی کمیٹیز بھی کام کر رہی ہیں انشاءاللہ تعالی آپ یقین رکھیں اور امید رکھیں یہ جس طرح کے حدکنڈے چاہیں استعمال کر لیں پی ٹی آئی کو لوگوں نے خود ووٹ دینے آنا ہے اور لوگوں نے ہر حرکے میں ہم نے کینڈیٹ دینے ہیں اور انشاءاللہ پی ٹی آئی ہی جیتے گی وہ عوامی پارٹی ہے اور عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے یہ جتنا چاہیں زور لگا لیں اور ان کے ہاتھ کچھ آنے والا نہیں ہے صحیح بات ہے چوبیس کروڑ میں عمران خان تو کسی ساڑھے تین سو بندے بھی کھڑے کریں گے وہی جیتے ہیں اچھا تھا پی ٹی آئی کی الیکشن مہم یہ کب شروع کر رہے ہیں آپ لوگ اور لیڈ کون کرے گا کوئی لا عمل بنایا ابھی تک دیکھیں ہم تو پچھلے پورے پاکستان میں پچھلے ایک مہینے کے اندر سو سے زائد مقامات میں اپلیکیشنز دیں کہ ہمیں جلسے کرنے کی اجازت دے دیں لاہور آئی کوٹ نے ہمیں اجازت دی تو وہاں بندوں کو اٹھا لیا گیا یعنی جس دن ہمارا جلسہ تھا اس سے ایک دن پہلے وہ اشتیاری مجرم ماہ جلسہ کر رہا اس کو تو پوری سٹیٹ پروٹوکول دے رہی ہے اس کے مقابلے میں ہمارا جو کنونشن تھا اس کو سارے کے سارے بندیں اٹھا کر لے گئے جو جو آتا گیا ان کو اٹھا کر لے جاتے گئے اور سارا کچھ ختم کر دیا حیمیل علی پشاور آئی کوٹ کے حکم پہ نانسیرہ میں کیا اس کا انجام آپ نے دیکھ لیا کرسیاں اٹھا کر لے گئے بندوں کو رات کو ہی گرفتار کر لیا صبح جو آئے گرفتار کر لیا اسی طرح کرک میں زبردستی جلسہ کرنے کی کوشش کی سیدھی گولیاں ماری جبکہ ان کے مدد مقابل اسی جگہ پہ جلسے ہوئے این پی کے اور جی ایو آئی کے ان کو چار چار سو پولیس والوں کے ساتھ ان کو جناب پروٹوکول دیا گیا اسی طرح مردان اور سوات میں ورکرز کنونشن ہوا وہاں تو اجازت نامی کی بھی ضرورت نہیں ہے سوری شویف صاحب کل کل آپ کے ایک ریلی میں لوگ تو کھڑے ہوگے انہوں نے کہا مارنا ہے تو مارو اس کے بعد پھر دیکھا پولیس چلی گی تو کیا آپ یہ ریلیوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے جب تک کہ عوام تنگ آکے اس طرح کے بلکل سامنے آجے کہ ٹھیک ہے جی جو کرنا ہے آپ نے کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں جا رہے ہیں دیکھیں بلکل اب یہی طریقہ ایکار ہوگا لوگ باہر نکلیں گے میں آج بھی الیکشن کمیشن کو کہا ہے میں نے کہا جی الیکشن انہیں کہا ہاں ہاں آپ آٹھ فرمک ہو جائیں گے میں نے کہا وہ تو پتھر کی لکیر کازی بھائیسہ صاحب کہہ چکے ہیں آپ اپنی بات کریں اپنی کانسٹیوشنل ذمہ داری ادا کریں وہ ہے فیئر ان ٹرانسپیرٹ الیکشن کیا آپ کو نظر نہیں آرہا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کو ہم تو ملے بھی ہیں ہمارا وفت بھی آیا ہے آپ کو خط بھی لکھا ہے آپ کو اپلیکیشنز بھی دیں ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کانسٹیوشنل یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کا حق ہے یا اختیار ہے یا پاور ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ کی ڈیوٹی ہے اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے کرسیوں کے ساتھ تو آپ اپنی کرسیوں سے الگ ہو جائیں لیکن آپ کو یہ اپنی ذمہ داری نہیں بھانی پڑے گی اچھا شہر طب یہاں ایک بڑا امپورنٹ سوال ہے جو اس وقت یورپی یونین جو آپ کو پتا ہے الیکشن آپ کے دیکھنے آتے ہیں کہ یہ فیر ہیں کسی کی باعث تو نہیں ہے کوئی کسی کی گیم تو نہیں ہو رہی رگنگ تو نہیں ہو رہی وارداد تو نہیں ہو رہی آپ لوگ انہیں کیوں نہیں لکھتے آپ ایک وفت بنا کے ان سے ڈیلیگیشن ٹوٹر کے تھروں ان کو رابطہ کریں ان کو یہ ساری ویڈیوز بجھوائیں یہ ساری چیزیں آپ کی طرف سے سوشل میڈیا یا آپ کی پارٹی کی طرف سے یہ معاملات اس طرف کیوں نہیں ڈیل ہو رہے ہیں کہ وہ لوگ بھی تو دیکھیں جنہوں نے آ کے کل بتانا ہے کہ یہ الیکشن فیر ہوئے ہیں یا نہیں دیکھیں میں تو ہر ہفتے دو دو تین تین پریس کانفرنسز بھی کر رہا ہوں میڈیا کے دریئے بھی آ رہا ہوں اور تمام انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ بھی میرے پورے پروگرامز چلتے ہیں اور وہ آتے بھی ہیں اور میرے سے رابطہ بھی کرتے ہیں اور ہم دیکھیں میڈیا آزاد ہے ہمارا سوشل میڈیا اور وہ جو الیکٹرونک میڈیا ہے اس کے اوپر تو جو پابندی ہیں وہ سب آپ کے سامنے اور ساری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے آج کسی کے پاس بھی وہ یہ نہیں ہے کہ انفرمیشن کو آپ ایک بند علماری میں یا بند کم ایویڈنس پوجود ہے پوری دنیا تک پہنچ رہی ہے ہمارے روز کے پریس ریلیزز بھی آ رہی ہیں ہمارے پریس کانفرنسز بھی آ رہی ہیں ہمارے پروگرام بھی جا رہے ہیں ہاں البتاک اگر جو اس سے زیادہ بھی کو کرنا پڑے گا تو ضرور کریں گے ہم ابھی ہائی کوٹوں میں سپریم کوٹ میں اور الیکشن کمیشن ادارے ہیں ان کو ہم اپروچ بھی کر چکے ہیں کہہ بھی چکے ہیں لکھ بھی چکے ہیں بہرحال دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے اپنے پروگرام میں ضرور آپ کو خان صاحب اگر الیکشن کو لیڈ کریں آپ کو لگتا ہے کہ وہ کر سکتی ہیں جی بالکل بالکل درست بات ہے کہ وہ آئیں اور اس کے بارے میں ہمارا بھی موقف لیں اور آئیں اس کو دیکھیں صرف الیکشن ڈے ہی تو نہیں ہوتا پری پول ریگنگ جو ہے وہ جو کچھ ہو رہی ہے وہ سب آپ کے سامنے اگر جس طرح تشدد کر کے لوگوں کو اٹایا جا رہا ہے برکرز کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور جس سے انداز سے ظلم جبر اور بربریت کا محول اور خوف کا فضاء پیدا کی ہوئی ہے کہ یہ کوئی الیکشن کا محول تو نہیں ہے اور الیکشن ایسا تھوڑا ہوتا ہے کہ پورے پاکستان میں ساری پارٹیاں ازاد ہوں اور ایک پارٹی کو ایک فلسطین کے حق میں مزارہ کیا ان کو اٹھا لیا یوم ازادی پہ وہ باہر نکلے ان کو جلو نہ بکر لیا اگر یہ الیکشن ہے یہ پری این فیر الیکشن ہے تو کدھر گئے ہمارے بنیادی حقوق کدھر ہیں تو یہ ہمارے حقوق کو چھوڑ دیں یہ پبلک کا حقوق ہیں یہ پارٹیز کے حقوق کو چھوڑ دیں یہ پبلک کا حق ہے بلکو صحیح اچھا طرح ابھی افغانستان کے لوگوں جو انخلاع ہو رہے ہیں مہاجرین کا اس پہ پی ٹی آئی کا کیا رد عمل ہے آپ کیا سمجھ دیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں یہ سسٹم کو تبدیل ہونا چاہیے یا اس پہ آپ کی کیا پارٹی کی سوچ ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بڑا سنسٹیو ایشو ہے اور آپ کا ہمسائیہ افغانستان جس کے لیے آپ نے چار اشنوں تک آپ نے اپربانیاں لیا جی اس کو اتنا جلدی فوری طور پر ایک مہینے کا ٹائم بہت کم ہے دوسری بات دیکھیں یہ پرمنٹ جو گورنمنٹ الیکٹیڈ گورنمنٹ ہوتی ہے پالیسی ڈیسین لینا اس کا کام ہوتا ہے یہ جو کیر ٹیکر ہیں ان کا کام سوائے الیکشنز کے اور کوئی کام نہیں ہے سبریم کورٹ آلیٹ خاجہ آصف کے کیس میں دوہزار بارہ ایسی امار ہے اس کے اندر یہ ڈیکلیئر کر چکی ہے دوہزار تیرہ ایسی امار ہے بارہ سو پانچ اس کا پیج ہے اس کے اندر یہ ڈیکلیئر کر چکی ہے کہ ان کا کوئی کام نہیں ہے سوائے فیسیلیٹیشن کرنے کے فارد پرپرس او بھولڈنگ فری اینڈ فیر الیکشن یہ کیر ٹیکر ہے یہ پوسٹنگ ٹرانسور بھی نہیں کر سکتی یہ پروموشنل بھی نہیں کر سکتی کوئی پالیسی ڈیسین بھی نہیں لے سکتی اتنا بڑا پالیسی ڈیسین جو کہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ بھی ہے اور بھی بہت ساری ایشیوز ہیں اس طرح ہمسائیوں سے تعلقات خراب کرنا اور اس قدر جلدی میں لوگوں کو واپس زبردستی بھیجنا اس سے حالات اور واقعات اور معاملات خراب ہو سکتے ہیں میرا نہیں خیال کہ ان کو اس انداز سے لینا چاہیے تھا شویب صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا خاص طور پر ایسے موقع پر جب آپ اپنا کیسز بھی پڑھ لیں ہیں پارٹی کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں بہت سارے کام کر رہے ہیں اس کے لئے میں آپ کو بڑا مشکور ہوں انشاءاللہ آپ سے بار بار آپ کو ڈسٹرپ کرتے رہیں گے